اسلام علیکم پاکستانیوں بہت غور سے یہ بات سنیے گا اور اس کو شیئر بھی کیجئے گا میں نے ابھی ابھی ایک وائس نوٹ مجھے رسیب ہوا جہاں پر چائنیز کا جو میتھڈ جو انہوں نے یوز کیا جس سے اکیاسی ہزار ٹوٹل ان کے مریض تھے جن میں سے اکتر ہزار مریض اب تک صحتیاب ہوئے ہیں اور سب سے کم وفات چائنہ میں ہوئی ہیں موات اس سے اور اس کی وجہ کیا ہے اس چیز کو انہوں نے ریویل کیا ہے انگلیش میں تھا تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں تک اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کو بتاتا ہوں کچھ چھوٹے تھوٹے میتھڈز ہیں انہوں نے یوز کیے ہیں میں چاہوں گا کہ ہر بندہ پاکستانی یہ تمام میتھڈز یوز کرے ان میں ہوتا کیا ہے جو چیز آپ نے اکثر ویڈیوز دیکھی ہوں گی جہاں پر آپ کو پیشنٹ نظر آئے گا کہ جہاں پر اس سے سانس نہیں لیا جا رہا اور وہ اس کا جسم پھڑک رہا ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں اس کو کیا ہو رہا اس کو تو اصل میں بیسیکل ہوتا کیا ہے کہ یہ آپ کے پھپڑوں میں آپ کا جو میوکس ہوتا ہے جس کو ہم بلگم کہتے ہیں اس بلگم کو یہ گاڑا کر دیتا ہے اور رستوں کو بلوک کر دیتا ہے کسی قسم کی دوائی آپ کے پھپڑوں تک پہنچ نہیں پاتی اور جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور پھر وینٹیلیشن کے اوپر ڈالنا پڑتا ہے تو اس کو آوائیڈ کیسے کرنا ہے آوائیڈ ایسے کرنا ہے کہ آپ نے جو بھی پیشنٹس ہیں یا جو بھی بندے پرہیز کر رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے گرم پانی کا استعمال بہت زیادہ کرنا ہے آپ نے نیم گرم پانی پی رہا ہے تھنڈے پانی کی طرف جانا بھی نہیں ہے کسی قسم کا مشروب نہیں پینا کافی پیئیں چائے پیئیں غرض جو بھی چیز گرم لیکوڈ فارم میں ہے وہ آپ نے استعمال کرنی ہے بچوں کو استعمال کرنی ہے اس کے علاوہ لیمو اگر آپ پانی میں ڈال کے گرم پانی میں لیمو ڈال کے آپ پیتے ہیں تو یہ بہت ایفیکٹیو ہے اس چیز کے لیے دوسری نمبر پر آپ نے جو حضرات سموکنگ کر رہے ہیں وہ آج کال سموکنگ مت کریں یہ بھی ایفیکٹ کرتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے جو گھر پہ جو آپ کے گھروں کے دروازے ہیں اور کیجئے گا اس بات پہ کہ جو دروازے وہ میٹل ہوتا ہے جو لوہا ہوتا ہے وہ نو دن تک اس وائرس کو اپنے ساتھ چپکائے رکھتا ہے مطلب وائرس زندہ رہ سکتا ہے نو دن تک تو اس کے اوپر کرنا کیا ہم نے کہ جو اس کے ہینڈل ہوتے ہیں جن کو پکڑ کر دروازہ کھولتے یا بند کرتے ہیں اس ہینڈل کے اوپر اپنے سینٹائزر یا کوئی بھی سپری جو ملتا ہے وہ اپنے استعمال کرنا ہے تاکہ وہ صاف رہے اپنے ہاتھوں کو ایک گھنٹے بعد کوشش کریں کہ بیس سیکنڈ تک سابون لگا کر آپ اس کو دھوتے رہیں اور اس کے علاوہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں جو زیادہ تر اپنے ویجیٹیبلز استعمال کرنی ہیں وائٹیمن سی اورنجز اگر آپ کو مالٹے کہیں پر ملتے ہیں تو بہت اچھے ہیں مالٹے صحت کے لئے کیونکہ یہ وائٹیمن سی اگر آپ کا رہتا ہے تو اس میں تو آپ کو انفیکشن کا خطرہ کم رہتا ہے جن حضرات کو یہ غور کیجے گا کہ یہ جو نزلہ زکام ہے نا یہ ہونے سے آپ نے پرہیز کرنا ہے کوشش کرنے یہ آپ نے نہ ہو کیونکہ جب آپ کو نزلہ اور زکام ہوتا ہے نا تو جسم آپ کا already کمزور کر دیتا ہے یہ normal جو زکام ہوتا ہے نزلہ ہوتا ہے یہ آپ کے جسم کو کمزور کر دیتا ہے اور جس کا جسم پہلے سے کمزور ہو فائٹ کر رہا ہو وہ اگر اس کو اگر وائرس لگ گیا تو پھر اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں survival کے آپ کو میں ڈرانا نہیں چاہ رہا لیکن میں آپ کو بتا دوں حقیقت آج ایک ڈاکٹر صاحب کا بیان دیکھا جس میں انہوں نے ایک پتایا کہتے ہیں میں خوف زدہ ہو گیا ہوں مجھے خوف آ رہا ہے یہ سن کر وہ اس لیے کہ آپ imagine کریں کہ انہوں نے جا کے پوچھا ڈاکٹر حضرات نے کہ dispose کیسے کرنا ہے یعنی باڈی جو اللہ نہ کرے جو مریض جابک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی باڈی کو کیسے امنے کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کی باڈی اس کے لوحکین کو نہیں دی جا سکتے آپ اس کی میت گھر پہ نہیں لی جا سکتے وہ ڈاکٹر حضرات کا جو عملہ ہوتا ہے جو سیکیورٹی اپنے پروٹیکول میں اس کو وہ وہیں پر وہ ایک ریپ کر کے باڈی کو تو وہ اپنے طریقے سے اس کو دفناتے ہیں جلاتے ہیں جو بھی اس کا طریقہ کھا رہا ہے یہ بہت خوف صدا بات ہے بھائی یہ مزاک نہیں ہے میں آپ سب کو ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں آج تک ہم نہیں ڈریں ہم ڈرنے والی قوم نہیں ہم ہر چیز کو مزاک میں لی رہتے ہیں میں نے کل سنا کچھ دوست مجھے بتا رہے تھے کہ یار میں نے دیکھا کہ جو ہی دکانے بند کروائیں آکے ایسی صاحب نے یا پولیس نے تو فوراں لڑکوں نے بائیکس نکال کر سڑکوں پر جناب وہ جیسے ایک چاند رات کا سماع ہوتا ہے یہ کچھ ڈسکا سیالکوٹ وغیرہ کی بات کر رہے تھے مجھے بہت دکھ ہوا ہم کس طرح کی قوم ہیں ہم دیکھ کر بھی سبق حاصل نہیں کر رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آرہا اچھا میں چلے خیر فیلال میں یہ بتانا چاہوں اور پھر کوشش کرنی ہے آپ نے جو ہم اکثر ویسے کھا لیتے ہیں پرانا جو کل پرسو کا سالن ہوتا ہے روٹی ہوتی ہی ہم کھا لیتے ہیں اور ہے بھی اس میں سنت ہے لیکن کچھ جہاں پر ہم اس وقت عبادتگاہوں تک بھی فیلال جو اس کی جو پینڈیمک سیچوئیشن ہے اس کی وجہ سے ہم نہیں جا رہے تو اس میں تھوڑا سا کوشش کیجئے کہ جو تازہ سالن ہے وہ کھائیں تازہ روٹی کھائیں بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ گرم پانی کا استعمال کرنا ہے پیپسی یہ وہ سب بھول جائیں فیلال کچھ نہیں ہے اس کے بعد ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ یار کاروبار بھی ہوتے رہیں گے ریسٹورانٹس بھی چلتے رہیں گے بزنس ہوتا رہے گا اگر زندگی رہی تو اللہ تعالی ہمارے ملک میں یہ جو اس وقت ایک پیک پر چلے گی یہ بات ساڑھے سات سو کے قریب کیسز ہیں جو اس وقت پاکستان میں ایکٹیو ہیں اور میں سے صرف تیرہ سے اتیاب ہوئے ہیں اور تین اموات اب تک ہو چکی ہیں پنجاب گلگت بلوچستان سند کہیں پر بھی زکون نہیں ہیں تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اس کو قومی فرض سمجھیں اس وقت یہ لڑائی چھوڑ دیں کہ فلان سیاستدان کیا بکواس کر رہا ہے فلان کیا بکواس کر رہا ہے with all due respect to everybody ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے forget about country ملک کو بھی بھول جائیے اپنی فیملی کا سوچی ہے میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم آپ اپنی فیملی کے ساتھ تو آپ وفادار ہوں گے ہی اب اپنی فیملی کا اپنے بچوں کا اپنی بیوی کا اپنی ماں باپ کا خیال تو کرتی ہوں گے بزرگوں کو یہ چیز زیادہ افرک کرتی ہے ان کا بہت خاص خیال رکھیں صفائی کا خاص خیال رکھیں ہاتھ دھوتے رہیں اور اگر آپ کو کئی بھی باہر جانا پڑے اور باہر سے آ کر آپ شاور لیں اور جو آپ کے کپڑے ہیں اگر آپ ان کو روزانہ دھو نہیں سکتے جو آپ کپڑے پہن کے باہر نکلے ہیں تو ان کو آپ دھوپ میں سن لائٹ میں رکھتے جس سے کہ وہ پھر سے اس کے جراسیم ختم ہو جاتے ہیں یہ کچھ چیزیں ہیں ان کے اوپر ہم نے خود غور کرنا ہے کرفیو لگانے میں جیسے کہ پرائم منسٹر غور کر رہے ہیں کہ سب جگہ پر پاکستان پورے میں کرفیو لگ سکتا ہے سیچویشن دیکھ کرنے ہم اصل میں ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم پر رحم کیا جائے یہی وجہ ہوتی کرفیو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ باہر نہیں نکل سکتے فوج پولیس سارے ادارے جو ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں پیرہ دے رہے ہوتے ہیں اور جہاں پر آپ نظر آئیں گے آپ کو ڈھنڈے سوٹے پڑھیں گے کہ اندر دفع ہو جاؤ یہ سیچویشن آنے سے پہلے ہم کیوں نہ ایسے کریں کہ دکانے بھی کھلی رہیں ہم اپنی شاپنگز بھی کر سکیں طریقے سے ایک احتیاطی تدبیر فالو کر کے ہم اپنے سارے کام بھی کر سکیں اور ہمیں کوئی مسئلہ بھی نہ ہو ہم خود اگر ایسی نوبت لے آئیں گے تو کوئی ہم پر کرفیو نہیں لگایا گا لیکن اگر ہم نہیں لے کر آ سکتے تو پھر جب وہ دیکھیں گے کہ اس طرح سے ساڑھے سات سو بندہ پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں پانچ سو کیسز پاکستان میں آنا یہ کوئی مزاک نہیں ہے میرا خود کا دوست ہمارا پیج ایڈمن فلک شیر اب اس وقت ہاسپٹل میں ہیں ان کو بھی وائرس پوزیٹیو آ چکا ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں کتنا سیریس ہوں اس کے اوپر ہم خود خود ایفیکٹ ہو چکے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے ایک تو دعا کریں کہ جو اس وقت ہاسپٹلائزڈ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحتیاب کرے اور ہم اتنے حمد نہیں ہے ہم میں اتنی جس طرح سے اٹلی میں روزانہ پانچ سات سو بندے مر رہے ہیں ہم میں وہ حمد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سیچویشن میں نہ لے کر آئے میں آپ سب سے التجاہ کرتا ہوں اس کو مزاک نہ سمجھیں باہر مت نکلے انلیس کہ آپ کو بہت ضروری کام ہو میں سیاستدانوں سے اپیل کروں گا کہ جو الیکشن کے دنوں میں آپ ہمارے گلیاں ہمارے شناتی کارڈ بنواتے رہتے ہیں گلیاں اور ناریاں مرمت کرواتے رہتے ہیں آپ سے گزارش ہے جو لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں اپنی دکانیں بند کر رہے ہیں ریڈیاں چنگچی کھڑی کر کے اپنے گھروں میں قید ہیں ان کو راشن سپلائی کریں کچھ ایسا کریں کہ آپ ہی ہمارے سیاستدان اور ہمارے لیڈران بنیں اس وقت آج تک ایسا وقت آیا نہیں تھا پاکستان میں اب آیا ہے پہلی بار پاکستان میں ایسا وقت آیا ہے کہ آپ کی اصل میں ضرورت ہے نالیاں سڑکیں گلیاں یہ سب عوام خود بنا سکتی ہے کوئی بھی بنا سکتا ہے یہ جو کہا میں نے یہ سب سے مشکل ہے آپ نے یہ کر کے دکھانا ہے آپ نے یہ کر کے دکھانا ہے تب ہم آپ کو لیڈر مانیں گے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان اس مشکل سے نکلے گا آپ سب نے دعائیں کرنی ہیں گھروں میں بیٹھ کر عجیب عجی پوسٹیں کرنے سے بہتر ہے قرآن کھولیں میں اپنی بات نہیں کرتا میں جو کر رہا ہوں الحمدللہ اگر میں نصیحت کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں خود عمل کر رہا ہوں بڑا اچھا موقع ہے کہ نماز قائم کر لیں پڑے بہانے ہوتے تھے ہمارے پاس یار میں باہر نکلا ہوا تھا میں کہیں گیا ہوا تھا نماز پڑھتے ہیں اللہ توبہ کرتے ہیں اللہ تعالی ہماری ضرور سنے گا اللہ تعالی کبھی کسی قوم پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ برداشت نہ کر سکے تو ہم امید ہے کہ اللہ تعالی ہم پر بھی اتنا ہی بوجھ جالے گا جتنا ہم سہے سکے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ